یہ ہے دو کمروں کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی باہنسلا فائزہ جو کبھی بہت حسین تھی مگر دس سال کی عمر میں ہونے والے دانت کے آپریشن نے اس کو زندگی بھر کا ناسور دے دیا غیرمیاری آلات کے استعمال نے فائزہ کو دانتوں کے ایسے محلک کینسر میں مبتلا کر دیا جس کے اب تک اٹھارہ آپریشن ہو چکے ہیں فائزہ کی محنت کشما محلے والوں کے کپڑے دو کر بیٹی کا علاج کروا رہی ہے بیٹے اور شوہر کی وفات کے بعد اب ان کا کوئی کفیل نہیں حکومت سے اپیل ہے عوام سے اپیل ہے کہ جو بھی قابل ہیں کہ میری بیٹی کی مدد کریں تاکہ وہ باہر اپنا علاج کرانے جا سکے اپنی زندگی جی سکے تمام ترازمائشوں کے باوجود فائزہ نے اپنی پڑھائی جادی رکھی ہوئی ہے مگر ایم کوم کی اس طالبہ کو چہرے کے باعث کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں فائزہ کا مکمل علاج بھارت یا سنگاپور میں ہی ممکن ہے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے فائزہ ایک موزی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے مگر وہ نا امید نہیں اگر کوئی صاحب حیثیت فائزہ کے علاج کا بیڑا اٹھا لے تو وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہے کیمرامین احمد رزا کے ساتھ امبر قریشی 92 نیوز لاہور